وہاں پہ یہ تاج میں چوتھی یا پانچویں بار یہ آگ میں آپ کو بتا دوں پہلے شروع کے منجل سے ٹاپ منجل سے شروع ہوئی ہے لیکن اب جو ہے یہ گرانڈ فلور پہ ہے اور یہ پوری کھرگی دھو دھو کر کے جل رہی ہے ابھی تک فائر برگیٹ کو نہیں بلایا گیا ہے اکثر ہوتا ہے کہ فائر برگیٹ کو بلایا جاتا ہے سبھی طرف لوگ جو ہیں انہوں نے پوزیسن لے رکھی ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہر طرف لوگ پوزیسن لے کے کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی لوگ جو ہیں وہ پوزیسن لے کے کھڑے وہ پوزیسن لیے ہوئے ہیں ساتھ میں اور اب بھی جو آگ دیکھ سکتے ہیں بڑی تیز آگ پکڑ لی ہے تاج کے گرانڈ فلور پہ یہ آگ لگی ہوئی ہے تاج کے گراؤنڈ فلور پر یہ آگ ہے دودھوں کر کے جلتا ہوا تاج کا یہ گراؤنڈ فلور آگ پوری طرح سے تیز گولہ باری آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فلور پر بھی آگ کی لپٹیں فرسٹ فلور بھی دودھوں کر کے جلتا ہوا یہ فائنل اس آلٹ ہے ہمارے سیکرٹی فورسوز کے طرف سے دودھوں کر کے جلتا ہوا تاج کا یہ گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور پر کو آگ نے دکھائی دینا درہا فوکس کرو یہ دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو یہاں یہاں اس پول کے سامنے اس پول کے سامنے چلو چلو سائد لینے وہ پردہ ہے فرسٹ فلور پر آگ لگا دی گئی ہے پردہ ہے سائد پردہ ہے اس میں کبھی کبھی ایسا برہم ہوتا ہے کہ سائد کوئی ویکتی ہو یہ خرکی فرسٹ فلور کے خرکی میں آگ یہ لگا پورا فرسٹ فلور اندر سے دھو دھو کر کے جل رہا ہے گراؤنڈ فلور میں آگ لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تاج ایک بار پھر آگ کے لپٹوں میں ہے کالا دھوہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج کے فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور پر آگ ہے گراؤنڈ فلور جو ہے دھو دھو کر کے جل رہا ہے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پوری تیج آگ اور اس کے سامنے دو دو گاریاں کھڑی ہیں یدی آگ جلدی نہیں بجھائی گئی تو ان گاریوں کو بھی نقصان پہنچے گا یہ گاریاں بھی فٹ سکتی ہیں تاج کے آس پاس بری بری گاریاں مہگی مہگی گاریاں اسٹیٹس سیمبل ہے یہ تاج ممبئی کے برے لوگوں کے لیے اور تاج کالے بادلوں کے بیچ گھیرا ہوا یہ تاج بھلے ہی یہ کالے بادل ہوں لیکن لیکن کچھ دیر کے لیے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ کالے بادلوں میں گھیرا ہوا تاج بھلے ہی یہ ابھی دھووں میں گھیرا ہو لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا یہ دھووں چھٹے گا یہ آتنگوادی جو ہیں اپنے منصوبوں میں ناکامیاب ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرس فلور پہ فرس فلور پہ یہ دی ہے ہمارے صحیح ہوگی اور جوم کر کے آپ کو دکھائیں تو فرس فلور میں آگ لگی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے جل رہا ہے فرس فلور اور گراؤن فلور اور آگ نیچے بھی فیل سکتی ہے اور آگ آگ پوری طرح سے فیل رہی ہے فرس فلور دودو کر کے جل رہا ہے گراؤن فلور بھی دودو کر کے جل رہا ہے باقی جگہ بھی آگ کی لپٹیں فیلی بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کے وقت یہ آپریسن چل رہا ہے یہاں پہ آتنک وادیوں اور کمانڈو کے بیچ میں کمانڈوز نے اپنا فائنل اسالٹ لانچ کیا ہے کمانڈوز نے اپنا فائنل اسالٹ لانچ کیا ہے یہ کچھ اسارہ کر رہے ہیں یہ کچھ اسارہ کر رہے ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ایک آئے ایک سب کچھ جو ہے وہ ایز ہو گیا ہے ایمبولنس لے جانے کی بات ہو رہی ہے ایک ایمبولنس لے جانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر آپ چونکی آنکھ مڑت چکی ہے اس وقتی کو ریسکیو کروانے کی کوشش ہم ہمارے جانباز سینک کو کرنے والے ہیں وہاں پر کون گستی گیرا ہے اس کے بارے میں میں ابھی آپ پہ نہیں بتاکتا ہوں ایک ابھی اپنا تفریقہ ماحول ہے یہاں پہ فائر برگیٹ کو فائر برگیٹ کو ترنت بلایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائر برگیٹ کے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ آگ لگی ہے اس کو بجھانا ضروری ہے نہیں تو اس ہیریچیج بلڈنگ کو نقصان ہو سکتا ہے فائر برگیٹ کے لوگ بھاگ رہے ہیں دو فائر برگیٹ کی گاریاں جو ہیں وہ تاج کے پورٹکو میں ہی لگائی گئی ہیں اور وہ چاہیں گے جلدی سے اس آگ پہ کابو پایا جائے اس آگ کو فائلنے نہ دیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ تاج میں تاج کی فرسٹ فلور کی کھرکیاں ہمیں بتا گیا کہ یہ بالروم ہے یہ دو دو کر کے جلتا ہوا اس کے نیچے بھی آگ لگی ہوئی ہے فائر برگیٹ کے لوگ لگاتار بھاگ کے جا رہے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک اور دھماکہ ایک اور دھماکہ بڑا دھماکہ آئی ہے اور آپ یہ دھما دیکھ لیجئے یہ دھما دیکھئے تاج کے اوپر مڈ رہتے ہیں یہ کالے بادل کی طرح یہ آگ فائل رہی ہے کیا تاج بچے گا یہ کہنا مشکل ہے ایک سو سال ایک سو پانچ سال پرانی یہ ہماری دھروہ رہے یہ ہماری ہیریٹیج بلڈنگ ہے اب یہ جیج دھنگ سے یہاں پہ دعا نکل رہا ہے آپ کیا یہ تاج کو یہ کتنا نقصان پہنچائے گا کہنا مشکل ہے اور جہاں پہ آگ لگی ہے اس کے نیچے کچھ گاریاں کھڑی ہے جنوری اس گاریوں میں آگ لگے گی تو اور بھی بیانک بھی سپورٹ ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کمانڈوز جو ہیں اس آگ کے بیچ بڑھتے ہوئے انہوں نے نشانہ سادھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کو وہ ٹارکٹ کر چکے ہیں وہاں پہ وہ وہ جہاں پہ آگ لگی ہے اس کے اردگرد کمانڈوز کا گھیڑا ہے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کتنے کمانڈوز ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے پوزیشن لے لی ہے اور بھی کمانڈوز وہاں پہ جا رہے ہیں جرور وہاں پہ کچھ آگ لگانے کا مقصد ہوگا سائد آتگوادی لانگ سوٹ ہاں 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 پہ